ہاں بھئی تو ہم کیوں نہیں آئے دروازے سے جب وہ آپ کو کہتا رہا کہ دروازہ کھلا ہے پھر بھی آپ نے دیوار پھلانگے چور کے ساتھ کتاب باندھا ہوا تھا تو ہم نے دروازے پہ بستی میں روز آئے دن چوریاں ہو رہی ہیں روز کوئی نہ کوئی چور کسی نہ کسی گھر میں گھوز جاتا ہے بستی والے آگے چوروں کو شکیتیں کرتے ہیں چور آگے انہیں بستی والوں کو شکیتیں کرتے ہیں آپ سمجھ نہیں آرے الیکشن سار پر آئے ہم کس کا ساتھ دیں یہ کیا کون آ رہا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوا ہے کیا ہو آپ کے ساتھ پھر میرے آتے گھر چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا کون ہی لوگ کہاں سے آتے ہیں پھر زیادتی چوری بھی کھا رہے تھے اور کہتے ہو زیادتی ہوا یہ کیا تماشا بنایا ہے آپ نے چوری بھی اوپر سے کہتے ہو زیادتی ہوا کیا زیادتی ہوا آپ کے ساتھ کس نے کیا کون تھا مالک بلاؤ مالک کو جی سردار صاحب یہ تمہاری شکیت لگا رہا ہے رات یہ تمہارے گھر چوری کرنے آیا تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی سچ ہے یہ سردار صاحب اس میں میرا کیا قصور ہے میں اس کو بولا ہے کہ دروازے کے پاس آؤ دروازے کے پاس آؤ اے پھر بھی دیوار سے چھلانگ مار کے آیا اس میں میں کیا کروں ہاں بھئی تم کیوں نہیں آئے دروازے سے جب وہ آپ کو کہتا رہا ہے کہ دروازہ کھلا ہے پھر بھی آپ نے دیوار پھلانگے دروازے سے کیسے آتا ہے ہاں کتا باندھا ہوا تھا اتنی بڑی زیادتی چور کے ساتھ کتا باندھا ہوا تھا تم نے دروازے پہ نہیں سردار صاحب میں روز آپ کے ساتھ آتا ہوں آپ کو بولتا ہوں ہم چوریاں ہو رہے ہیں چوریاں ہو رہے ہیں ہم اپنی افادت کے لئے در پہ کتا نہ باندھو تو ہر کیا کروں اے اٹھا لے رہے دیوار اٹھا لے رہے پاپا مجھے میر کو نہیں دے یہ دو گریبوں کو اٹھا لے چور کو بھی راضی کرنا ہے مالک کو بھی راضی کرنا ہے بٹا تم سے نہ ہو پائے گا اگر چور کے ساتھ کچھ الٹا پھلٹا کرتے ہیں تو یہ الیکشن سارے نشائیں والے ضائع ہو جاتے ہیں یہ میرے خلاف ہو جائیں گے اگر مالک کے ساتھ کچھ انصافی کرتا ہوں اس کے چور کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں تو پھر یہ بستی والے سارے نراز ہو گیا اس لئے سارے وارڈ دونوں طرف ضائع ہوتے ہیں اب کچھ ایسا کروں چور بھی راضی ہو جائے اور مالک بھی راضی ہو جائے وہاں تیج ہو رہا ہے ایڈیا راجہ جی اپنی سکتیوں کا پورا استعمال کر رہے ہو باس ہونے چور آج تم نے پھر جانا ہے چوری کرنا ہے نہیں آج تم نے دیوار نہیں پھلانگنی آج تم دروازے کی طرف سے جانا ٹھیک ہو گیا نا اب آپ بات سنو آپ نے آج ایک کام کرنا ہے آپ نے آج کتے کو دیوار کے اوپر باندھنا ہے ٹھیک ہے دروازہ کھلا رکھ دینا ہے تاکہ چور کو چوری کرنے میں آسانی ہو تاکہ وہ کال تمہاری شکیت نہ لے کے آئے چیز آدار جیسے آپ کا حکم ہم ویسے ہی کر رہے ہیں سالہ یہ دکھ کائے ختم نہیں ہوتا بھے صدار ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں پٹی کے پیسے دے دیں یہ کچھ طریقہ ہے بھیک مانگنے اچھا دو تین گھر اور بھی چوری کر رہے ہیں ختم یہ لو دس روپائے اور پٹی کرنا اور اندھا اپنا خیال کرنا سارے دی میں ماری چوروں کے بھی میں اٹھا ہوں مالکوں کے بھی میں اٹھا ہوں الیکشن سر پر ہے میں کسی کے ساتھ نہیں بگاڑ سکتا شکر ہے یار دونوں کا فیصلہ ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا ہے